نمشکار میں رمیش شرمہ سواگت کرتا ہوں آپ کا جیون اتصا نیوز پر بڑسر کے بعد اب ہم آگے ہیں بنگانہ میں بڑسر کے اندر بہت ساری نیوز آپ نے دیکھی بہت ساری سمسیوں کو آپ کے بیچ میں رکھا اور ان ساری سمسیوں کو لے کر ادھکاریوں تک ہم نے ان بات کو پہنچانے کا پریاز کیا جو لوگوں کی کہنے کی سمسیہ ہیں اور کہنے کہنے لوگوں کا نقصان بھی کرتی ہیں آج اسی سلسلے میں اب ہم نے بنگانہ کی طرف رکھ کیا ہے بنگانہ کے ادھکاریوں کو بھی ہم جگانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ سمسیہ آپ کے کشیطر میں بھی ہیں اور ان سمسیہوں کو آپ تک پہنچانا ہماری جمعباری ہے اور آپ کا کرتبیا ہے ان سمسیہوں کا سماندان کرنا اسی بیچ میں اسی سلسلے میں آج ہم کھیڑی گاؤں کے پاس میں آئے ہیں جو کی چمیاری پنچائت کے اندر میں آتا ہے چمیاری پنچائت کے اندر میں آتے ہوئے ایک بھون کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو بھون پچھلے دس سالوں سے لگ بگ بارہ سالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بنا ہوا ہے لیکن یہ بھون کھنڈھر کے روپ میں یہاں پر کھڑا ہے میں پہلے آپ کو اس بھون کے بارے میں بتانا چاہوں گا دکھانا چاہوں گا کنٹو بھون کے ساتھ ساتھ میں میں آپ کو یہاں پر ہونے والی جو سمسیہ ہے اس کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں یہ بھون نشے کا کندر بن چکا ہے جی ہاں آپ بلکل سے ہی سن رہے ہیں نشیڑیوں کا ایک اڈا بن چکا ہے یہ بھون جس بھون کو چمیاری پنچائت نے گیسٹ ہاؤس کے روپ میں بنانے کا پریاس کیا تھا کنٹو گیسٹ ہاؤس تو کیا یہ نشے کا کندر بنا کر چھوڑ دیا پردھان کو یہاں کی پنچائت کو جواب دینا چاہیے بلک ادھکاری کو اس کے اوپر سنگیان لینا چاہیے اور پورے پرشاشن کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ یہاں پر نشے کا کندر کس طرح سے چلائے جا رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی بڑی بات کس طرح سے بول دی میں آپ کو ادھار دکھانا چاہوں گا میں چاہوں گا کامرمین میرے ساتھ آئیں میں پہلے آپ کو بھون دکھانا چاہوں گا یہ بھون آپ دیکھیں گے سنسان بھون بنا ہوا ہے کندر کے روپ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اس بھون کو میں آپ کے بیش میں لانا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کامرمین میرے ساتھ آئیں اور ایک بار دکھاتے ہوئے چلیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر یہ بیر کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے میں اس کے آگے بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا میں چاہوں گا کامرمین آئیں میرے ساتھ میں اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جیسا کی جانکار سوتروں سے پتہ لگا ہے اور یہ انفرمیشن ملی ہے کہ اس بھون میں بہت سارے لڑکے جو نشا کرتے ہیں بھانگ کی سگریڈ پیتے ہیں اور بھی کئی طرح کے نشا کرتے ہیں انجیکشنز بھی لگاتے ہیں جیسا کی بتایا گیا اور شراب بھی پیتے ہیں اور ان کا جو سبوت میں آپ کے بیش میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کامرمین ساتھ میں آئیں اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ساری سگریٹ پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو یہاں پر اس سگریٹ کا تھوڑا پیس اٹھا کے دکھانا چاہوں گا اس کے اندر سے بھانگ کی سمیل آ رہی ہے یہاں پر بہت ساری سگریٹ پڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں شراب کی خالی گوٹلیں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے یہ بیر کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ شراب کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے میں آپ کو ادھر بھی دکھانا چاہوں گا میں چاہوں گا کامرمین ساتھ میں آئیں یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر بھی یہ دیکھیں بیر کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اگر بیر کی بوٹلز کے ساتھ ساتھ میں دیکھیں تو آپ یہاں دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں شراب کے اور نمکین کے کھالی پیکٹ پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح نیچے تکر آپ دیکھیں گے شراب کے بہت سارے بوٹلز پڑے ہوئے ہیں میں پرشاشن سے یہاں پوچھنا چاہوں گا بیواغ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بھون کو بنانے کا اوچتیا کیا ہے کس لیے اس بھون کو بنا کے رکھا ہوا ہے کیا نشے کا کاروبار کرنے کے لیے نشے کا اڈا بنانے کے لیے اس بھون کو بنایا گیا آخر کون جمعبار ہے پنچائت کی کیا جمعباری ہے اور جنہوں نے اس بھون کو بنایا ہے ان کی کیا ایکاؤنٹیبیلٹی ہے بات چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن بڑا ایشو ہے کیونکہ اس جگہ پر جب لوگ بیٹھیں گے دس لوگ آ کر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ سماج کے لیے ایک غلط بات غلط میں سے جانے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شراب کی بوٹل رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں گے شراب کی بوٹل رکھی ہوئی ہے یہ جتنے بھی آپ ایلیا دیکھ رہے ہیں اس کے آس پاس میں یہاں پر بہت ساری بوٹل شراب کی بڑی ہوئی ہیں اور بیبھاگ یہاں پر کس بات کا انتظار کر رہا ہے اور کیونکہ یہ جگہ سنسان ہے روڈ سے کافی نیچے ہے اور اس کھنڈھر میں لوگ آ کر بچے آ کر گلت سنگت میں جا رہے ہیں اور جو کی ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے ادھکاری آخر کیا سوچ کر اس بھون کو اگنور کر کے بیٹھے ہیں بارہ سالوں میں اس بھون کو کھنڈھر کے روپ میں بنانے کا کوئی کارن سمجھ میں نہیں آیا اور لگبگ بارہ سالوں سے آج تک یہاں پر اس بھون کو کوئی مینٹین نہیں کیا گیا پنچائت چمیڑی دورہ اس بھون کو بنایا گیا تھا جیسا کی جانکار سوطروں نے بتایا سنگیان لینا چاہیے پرشاشن کو اس طرف کیونکہ نشے کا کاروبار ہماری میں بڑھتا جا رہا ہے پریوار اور اپنے سہت کو خراب کر رہے ہیں سماج کو بھی خراب کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر آج اس بات کو پرشاشن کے سامنے لائے جا رہا ہے یہ سنگیان میں لائے جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ترنپ سنگیان لیا جائے اور اس بھون کو جو پچھلے کئی سالوں سے کھنڈر کے روپ میں رکھا گیا ہے اس کی حالت سے نکال کر اس کا کوئی نہ کوئی سماندھان کیا جائے کیونکہ یہاں پر جو بچے آ کر بیٹھتے ہیں جو سنگت آ کے یہاں بیٹھتی ہے وہ گلت سنگت میں جا رہی ہے ہم آپ کو اس کے اوپر آگے بھی لے کے رکھیں گے آگے پنچائت کا بھی ورزن پوچھیں گے پردھان سے بھی پوچھیں گے ویڈیو ساہب سے بھی پوچھیں گے اور زرد پڑی تو ڈپٹی کمیشنر مہدیہ سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر پچھلے بارہ سالوں سے اس کھنڈر کو بنا کے رکھنے کا کیا فائدہ ہوا آخر کیوں اتنا پیسہ لگایا گیا جنتہ کے پیسے کا نقصان بھی کیا گیا اور آج شراب اور نشے کا دھندہ بنانے کے لیے اڈہ بنانے کے لیے اس بابن کو چھوڑ دیا گیا کیمرامین ایتویل کمار کے ساتھ میں میں رمیش شرما جیون اتسانیو سے Thank you very much